بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورا ٹی وی جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ مورا ٹی وی کا وین کیا ہے آج ایک بار پھر اسی وین کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم حاضر ہوئے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت پرسنیلٹی جو کہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے یہ دل کی بھی بہت خوبصورت ہے اور میس پاکستان یونیورس بھی ہیں اس کے علاوہ یہ بہت سارے ٹائٹل ایک ہی سال میں بہت سارے ٹائٹل جو ہے وین کر چکی ہیں اور ان میں کیا کوالٹیز ہیں انہوں نے یہ سارے ٹائٹل کیسے وین کیے اور میس پاکستان کیسے بنا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی اور کیا 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 بیلٹیز ہیں ان میں ہم یہ سب جانیں گے میس سمن شاہ کی زبانی تو آئیے ملتے ہیں میس سمن شاہ سے اسلام علیکم اسلام علیکم سونیا کیسے ہیں والیکم اسلام میں ٹھیک تھا اللہ و شکر آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ہے سونیا سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ بہت بڑا آپ نے کام کیا کہ ٹرینس جنڈر کا سب سے بڑا فیشن شو آپ نے پاکستان میں کیا ہے یہ بہت ہی بولڈ اور بڑا ہی میرا خیال میں بڑا سمجھداری والا ایک آپ نے سٹیپ لی ہے جس کی وجہ سے آپ کو انٹرنیشنل فیم مل رہے آپ کو سارا میڈیا کور کر رہے ہیں آپ گورنمنٹ کی بھی نظروں میں آئی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں میرا بڑے ہی آپ کے لئے پرائیڈ فیل ہوئے اور بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ کی یہ جو اتنا سارا کام تھا اس کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے آپ کے نام پہ انہوں نے فنڈنگ اٹھائی ہے آپ لوگوں کو اور میرا خیال میں ان سارے ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور تاکہ آج کے بعد کبھی بھی کوئی ٹرانس جنڈر کمیونٹی کا اس طریقے سے ان کی انوسنس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے آپ لوگ جو ان کے حق کے پیسے کھا گئے ہیں جو یہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے فیشن شو میں پارٹیسپیٹ کرنے والے اور اس طرح کے آرگنائزرز جو ان کے ساتھ شامل تھے ان کا حق تھا آپ لوگوں نے کھا لیا ہے تو یہ میرا خیال میں بہت ہی ایک شرم نافت ہی زیادہ افسوس ہوئے سب سے پہلے تو تھنکی سو مچ آپ نے مجھے اتنی خوبصورت الفاظ اور اتنے پیارے طریقے سے مجھے آپ نے مبارک بات پیچ کی اس سے میرا دل بہت بڑا ہوا کہ آپ نے اس کو اکنولیج کیا اپریشیٹ کیا اور انٹرنیشنل الحمدللہ اس کو اکنولیج اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور واقعی اس کے بعد دکھ والی بات ہے مجھے خود انتہائی دکھ ہوا میرے اپنے پرسنل جو ہمارے تین چائر ٹرانسپینس ارگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ارگنائز کیا تھا یہ پورا ایونٹ ان کے علاوہ مجھے ابھی تک پتہ چل رہا ہے کہ کسی نے اتنے پیسے اتنی فنڈنگ لے لی کسی نے اتنی ٹونیشن لے لی کسی نے کہیں سی لے لی کسی نے جبکہ جو لوگ بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کاسمیٹکس کامپنیز ہیں چاہے وہ کلوڈز کامپنیز ہیں چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہمارے پاس ایک سنگل پیسہ ہمارے پاس ایک سنگل گفٹ ہمارے پاس ایک سنگل چیز ان کی طرف سے نہیں پہنچی جن لوگوں نے کھایا ہے جن لوگوں نے پیا ہے جن لوگوں نے ہمارا پروگرام تک ہائیجیک کرنے کی کوشش کی ہماری معصومیت کا نجائز فائدہ اٹھایا تو میں نے دل سے نہ تو ان کے لئے کوئی بدعا ہے نہ ہی دعا ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ عزت نے دینے اوالا ہے اللہ پاک نے ہمیں عزت دیا رہو دے دے رہیں گے ہماری نیت صاف ہے بلکل یہ بے شکم لوگوں کا دارمدہ نیتوں پہ ہے لیکن کم از کم یہ تو پہلے ایک مارجنلائز کلاس ہے ایک ولنریبل کلاس ہے یہ تو پہلے ایک پسا ہوا طبقہ ہے تو اس پبکت کو تو کم از کم اس طرح کے جلدہ لٹے ہوئے لوگوں کو آپ نے لٹ لیا ہے ایسے لوگوں کو تو معاف کر دینا چاہیے بہت افسوس کی بات ہے ابھی تک سننے کا مل رہا ہے کوئی کہتے ہیں ہم نے یہ دیا کوئی کہتے ہیں ہم نے اتنی ڈونیشن کی اتنی فنڈنگ کی تو انتہائی دوکھ ہوتا ہے تو چلے بہر ہمارا ایونٹ فائنلی سکسیسفل ہو جا جب آپ کے لوگ آپ کے ساتھ آپ کی ٹرنس جنڈر کمیونٹی سٹرانگ ہو جائے گی نا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا تو یہ سارے لوگ جو آپ کا فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ آئیسا آئیسا خود بخود جو ہے نا اس چیز کو اس پروگرام کے توسط سے آنانس کرنا چاہوں گی کہ میرے اپنے جو چار یا پانچ ٹرانس بیس ارگنائزیشن ہے ان کے علاوہ ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا ہمیں کسی نے اس میں جو ہے نہ ہماری موری ٹیوی کی ٹیم تھی ہماری موری ٹیوی کے لوگ تھے یا میرے اپنے ٹرانس بیس ارگنائزیشن تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی الحمدللہ آج بھی وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں ان کے علاوہ جو جتنی بھی کمپنیز تھی ان کا ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا نہ کوئی ایم ایو سائن ہوا اور نہ ہم نے ان سے کوئی پرسنلی سپانسرشپ لی اور نہ ان کی کوئی چیز ہم تک پہنچی تو پلیز اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی ہو ٹرانس جنڈرز کو ہماری ورنٹس کو تو کم از کم ایک بار ہم سے مل لیا کریں ہم سے پوچھ لیا کریں ہم سے انشورمنٹ اور ویریفیکیشن کر لیا کریں کہ آپ کس کو کیا چیز دے رہے ہیں ہمارے بہاپ پہ لوگوں نے کتنی لوٹ مار مچائی میں میرا خیال میں یہ سب ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو یہ بات پتا چل جائے گی کہ آپ کے جب بھی ایوینٹس ہوں تو پتا کریں کہ کون کون سپانسر ہے ایک سپانسر سے آپ خود ملیں کسی کے اوپر الائن نہیں کریں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کریں اپنے آپ پہ ٹرسٹ کریں اپنی کمیونٹی پہ ٹرسٹ کریں ہمیں ایک بیڈ ایکسپیرینس گوڈ ایکسپیرینس ایسے ہوا کہ ہم نے ایک انیشیٹیف لیا بیوٹی پیجنڈ کا فیشن شو کا جو آج سے پہلے اتنا بڑا ریسٹ کمیونٹی کے لیے کبھی کسی نے نہیں لیا تھا بلکل یہ ہمارے ایک اچھا گوڈ ایکسپیرینس ہاں آشاءالات ہی سکسفل بھی رہا اور بیڈ ایکسپیرینس یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو لوٹ مار وہاں پہ ہوئی لوگوں نے کی کچھ ارگنائزرز جو ساتھ ملکے انہوں نے کی اور بھی بہت ساری لوگوں سے سننے میں آیا تو بہرہ آہ یہ ایسے ایسے ہمارے اور بہت ساری لگوں کے اچھا گوڈ کی کہ وہاں پہلے ہوں جو ایک چینل ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے میری نظر میں اور میرے لیے ایک بہت میرے دل کے قریب یہ پلیٹ فارم ہے کیونکہ یہ ترانس جنڈرز کی آواز ہے اور ترانس جنڈرز کی امپاورمنٹ کے لیے یہ پلیٹ فارم بنا ہے تو اس پر آنا میرے لیے ایک آنر ہے تھانکی تھانکیو سو مچ میں سمجھتی ہوں کہ میری لئے کہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک میں ٹائٹل ہالڈر مس کے ساتھ بات کر رہی ہوں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں اور ماشاءاللہ سے نہ صرف میں کہتے ہیں نا زبانِ خلق ناکاریک ہوتا بہت سارے لوگ جو آپ سے مل چکے ہیں ہمارے ایونٹس میں تو ان کے بھی الفاظ تھے کہ آج تک ہم نے اتنی خوبصورت اتنی پیاری بندی اور اتنی آجز بندی نہیں دیکھی کہ ان میں اتنی آجزی اللہ پاک میں آپ کو ہر چیز سے نواز ہے آپ خوبصورت بھی ہیں آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ سے ویل آف بھی ہیں اور آپ میں اتنی آجزی بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے تو اس کی کیا خاصیت ہے کہ اتنی آجزی کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا کوئی پہلے تو آپ نے میری تی تعریف کیا ہے تو کچھ الفاظ میں آپ کے لئے کہوں کہ آپ خود بہت اچھی ہیں یہ آپ کا پیار ہے آپ نے میرے لئے اتنی اچھے الواز بولے آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں میں دیکھ رہی ہوں آپ کو جب سے میں آپ کو جانتی ہوں اور آپ کے بارے میں میں نے پہلے بھی بہت سنا تھا کہ اتنی دیر سے آپ خدمتیں خلق کر رہی ہیں اپنے لوگوں کے لئے اتنا کام کر رہی ہیں اور میں نے دیکھا ہے سب اپنی ہی پونجی لگا کے جمع پونجی لگا کے آپ نے اپنے لوگوں کے لئے فیشن شو بھی کیا ان کو ہائلائٹ کر رہی ہیں ان کی وہ اپنی ٹاپ موڈل کی کراوننگ کر رہی ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو میرا خیال میں بہت ساری سلائی مشینیں اور پتہ نہیں کپڑے اور راشن کیا کیا آپ دے رہی ہیں تو یہ میرا خیال میں بہت بڑا کام ہے and now coming to me تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی جرنی میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے آکے ملک میں اور دنیا میں آکے اپنا کیا کام سر انجام دینا ہوتا ہے تو میرا خیال میں شاید میرے اندر اتنی زیادہ محبت ہے لوگوں کی وہ بس ہے جانوروں کی محبت ہے انسانوں کی محبت ہے اور یہ محبت اتنی زیادہ بھر گئی ہے کہ جب تک میں اب اس پیار کو خدمت خلق کر کے یا لوگوں کی بات چیز یا ان کا دکھ سکھ شیئر کر کے نہ ختم کروں تو وہ میں بچین رہتی ہوں میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک پیشن ہے اور یہ گارڈ گفٹیڈ ہوتا ہے یہ ہمیں اگر ہم ان ادر ورڈ سم یہ کہیں کہ یہ انہیرٹکلی ہمیں ملتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا یہ ہمارے پیرنٹ سے ہمیں ٹانسور ہوتا ہے میرے میں بھی یہ چیز ہے اور آپ نے ایک بات کر کے میرے نزخہ محرے کر دی ہے کہ سیلف ہیلپ بیسیس پہ الحمدلہ میں نے اتنا کام کیا ہے کہ اپنی پرسنل سیونگ بھی میں نے لگا چکی ہوں لیکن اس پہ بھی میں اللہ پاک کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے اس قابل سمجھا اور مجھے اس نے چوز کیا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے میں یومینٹی کے لیے کام کر سکوں تو یہ چیزیں جو ہیں وہی چیزیں میں نے آپ میں دیکھی اور شاید اسی وجہ سے ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ بلکل بہت زیادہ ایک میوچل ریسپیکٹ ہے ایک میوچل پیار ہے کیونکہ بات یہ ہم دونوں ایکچولی صرف باتیں نہیں کرتے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جس طرح ویمن امپاورمنٹ کی ویمن کے لیے کام کرنے کی باتیں بہت ساری ویمن کرتی ہیں کراؤن پہنا سیش پہنا تیار ہونا پکچرز اتروانا سیلیبرٹیز کے ساتھ اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ جانا یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے بہائنڈ دے سین آپ نے ایکچولی کیا کیا ہوا میرا خواہ میں ہر جنلیس کو چاہیے کہ ہم جیسی جو بھی خواتین یا ٹرینس جنڈر یا سیلیبرٹیز سے آپ ملیں تو آپ ان سے پوچھا کریں آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایکچولی کیا کیا ہوا ہے بلکل ایسے ہی کہ اپنی کریڈٹ پہ کیا کام کیا ہے کیا کریڈٹ پہ کام ہے خالی خوبصورت لگنا خوبصورت لوگوں کے ساتھ فیموس لوگوں کے ساتھ بیٹھنا دولت ہونا یا اپنے ساتھ پہ کراؤن اور سیش پہن لینا یہ کوئی بڑی میرا خیال میں یہ اتنا بڑا جو اکام نہیں ہے یہ ایکچولی لوگوں کے دل میں گھر کرنا اور ان کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے اور وہ ریسپیک دے میرا خیال میں یہ جو ہے نا یہ اکامپلشمنٹ میں جہاں تک میں آپ کا جنلی جانتی ہوں اب ماشاءاللہ سے بیسکلی تو آپ اوورسیز ہیں یو ایس سے ہیں اور ٹوئنٹی فائیوئرز آپ نے وہاں پہ یو ایس میں سپینڈ کیے اس کے بعدہ پاکستان آگئی اور آئی ٹھنگ دو ہزار آٹھ سے آپ خدمتیں خلق کر رہی ہیں اب یومینیٹی کو سرب کر رہی ہیں مائنورٹیز کے لئے آپ نے بہت کام کی ہے انٹر فیتھ ہارمونی پہ آپ نے بہت زیادہ کام کی ہے اور اب ماشاءاللہ سے آپ ان فیوچر جانس جنجر کمیونیٹی کو سپورٹ کرنے کا ایک بہت بڑا جذبہ رکھتی ہیں بلکل بلکل تو یہ ساری چیزیں گوڈ گفٹیٹ تو ہیں نو ڈاؤٹ اور یہ سارا جذبہ یہ سارا شوک اور یہ پیشن کہاں سے آپ کے اندر آیا اصل میں میں ہوں یہی سے لاہور سے ہوں اور ہم پانچ بہنے ہیں اور میرے فادر ایک بزنس مین تھے اور میری مدر جو ایک سید گھر آنے سے تعلق رکھتی تھی تو آپ کو پتہ ہے زیادہ سٹرکٹ ہوتے ہیں سید ویمن کو وہ زیادہ گھر سے باہر نہیں وہ پردے میں زیادہ رہتی ہیں تو یہ بڑا اپوزیٹ ہو گیا بڑا اپوزیٹ ہو گیا میں اب آپ دیکھیں اس وقت ایک بیوٹی کوئن ہوں خیر تو میری مدر جو ہے بہت زیادہ ٹیلنٹیٹ تھی اور میرا خیال میں شاید بہت سارے میرے ٹیلنٹس ان سے ہی آئے ہوں مگر ان کو وہ موقع نہیں ملا کچھ کرنے کا اپنے ملک کے لیے اپنے لیے تو وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ آگے سے ان کی بیٹیاں جائیں وہ زندگی میں کچھ کریں میرا خیال میں وہاں ہی سے وہ یہ سیڈ میرے اندر انہوں نے ڈالا میرے فادر بزنسمن تھے وہ بھی بڑے سپورٹیف تھے اس کے بعد شادی ہو کے میں یو ایس چلی گئی میں نے ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں فائننس کی انڈسٹری میں بہت کام کیا بہت سارے اداروں کے لیے بہت سارا کام کیا پاکستانی کمیونٹی کو سپورٹ کرتی تھی پھر اس کے بعد مجھے کسی نے اپروچ کیا کہ آپ اتنا کام پاکستان کے لیے کرتی ہیں تو آپ پاکستانی بیوٹی کوئن کے اندر کیوں نہیں اپلائے کر کے دیکھیں بیوٹی کوئن کے لیے کیا کیٹیگری ہونی چاہیے بیوٹی کوئن جو سلیکٹ ہوتی ہیں میری ٹانسٹریٹ کمیونٹی کے بھی کچھ سوالات ہیں میرے سے کیونکہ بینگا فرینڈ میں آپ سے ملتی ہوں اور سب آپ کا میرا ایک اچھا تعلق ہے بلکل تو وہ مطلب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے آج سے پہلے پاکستان میں ہم نے ایسا کوئی بیوٹی پیجنٹ نہیں دیکھا کہ کوئی بیوٹی کوئن جو ہے سلیکٹ ہوئی ہوں تو اس کی کیا سٹیجیٹی ہوتی کیا کیٹیگری ہوتی ہے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے جو یہ بیوٹی پیجنٹ یہ میرا خواہل میں اس وقت 30-40 پلس یر سے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پورے ورلڈ میں ہر ورلڈ میں بہت سارے ایسے پیجنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف ممالک سے لڑکیاں آتی ہیں اور اپنے ملک کو ریپیزنٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اپنا کلچر دکھاتی ہیں اپنے ملک کی بات چیت کرتی ہیں ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے بیوٹی کوئنز اپس میں دوستی ہوتی ہے ان کی تو یہ بہت پیارا سی ایک انڈسٹری ہے پاکستان کا ریزن حالانکہ انڈیا بہت زیادہ اس انڈسٹری میں ہے بڑے ایکٹیو ہیں پاکستان کا نا پارٹیسپیشن کا ایک ریزن تھا کہ سویم سوٹ سیگمنٹ اس میں ہوتا تھا اور ہماری اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان اس کو مایوب سمجھتا تھا مگر جب میں میں سلیکٹ ہوئی تو سب سے پہلے میں نے پتا کیا کہ اس میں سویم سوٹ سیگمنٹ تو نہیں ہے مجھے جس کمپنی کے تھروں میں سلیکٹ ہوئی تھی مسانفرمیشن یہ دی گئی کہ آپ کو سویم سوٹ نہیں پہنا پڑے گا میں رشیا میں چلی گئی سب سے بڑے دنیا کے پیجنٹ میں اور وہاں پہ مجھے سب لڑکیوں کو ہمیں بڑی گفت ملتے تھے بیوٹی کوئنز میں تو بلکل شوق ہو گئی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں آپ سٹ ہو گئی اور میں نے بڑا وہاں پہ شور مچا دیا وہاں پہ ہمیں ہمیں ہمارے نام سے سمن کے نام سے نہیں جانتے وہ پاکستان کہتے ہیں پاکستان رشیا کی لڑکی کو رشیا کہتے ہیں یوکے کی لڑکی کو یوکے کہتے ہیں امریکہ کی لڑکی کو امریکہ یہ گلوبی پیجنٹ آپ کو آپ کی صرف کنٹری کے نام سے پہچانتے ہیں تو انہوں نے کہا جی پاکستان بہت اپسٹ ہے وہ پھر وہ میرے جو پریزیڈنٹ آگئے اور پوری ٹیم آگئی ان کے بڑے سخت چہرے بنے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو میں نے کہا میں یہ سویم سوٹ نہیں پہن سکتی انہوں نے کہا کیوں آپ تو کالیفورنیا میں رہتی ہیں میں نے کہا جی آئیم فروم اسلامی ریپبلک آف پاکستان اور پاکستان میں ہم پاکستان کی لڑکیاں اور ویمن جو ہے سویم سوٹ میں نہیں پریڈ کرتی تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو ڈس کوالیفائی کر دیں گے دیکھیں میں ہمیشہ سے وہ عورت ہوں پاکستانی جو ہمیشہ حق اور سچ کی بات ہے میرے لیے یہ ٹائٹلز اور یہ کہیں جا کے ریپریزیڈ کرنا یہ امپورٹنٹ نہیں تھا میں نے کہا پھر آپ مجھے ڈس کوالیفائی کر دیں کیونکہ میں غلط ریپریزیڈیشن اپنی کنٹری کی نہیں کریں گے پاکستان کو ریپریزیڈ کریں گے ہاں جی ہاں اور سویم سوٹ پہن کے میں اپنی فیاملی کو بھی امبارس کروں اور پاکستان کا نام بھی تو جب میں نے زیادہ یہ کہا کہ میں ڈس کوالیفائی ہونے کو تیار ہوں تو اتنے میں جو یو ایس کی تھی بیوٹی کوئین وہ آگے آئیں انہوں نے کہا اگر پاکستان سویم سوٹ نہیں پہنے گی تو میں نہیں پہنوں گی پھر جپین پھر یوکے پھر کیانیڈا اور پھر میں نے ان سے ریکویس کی کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف میں نہ پہنوں میں چاہتی ہوں آپ اس کو مسلم کنٹری کی ویمن کے لیے ہمیشہ کے لیے بین کر دیں تاکہ جو پرابلم سے آج میں گزری ہوں اس سے وہ نہ گزریں اور ڈیویڈ مامل بہت بڑے پریزیڈنٹ تھے وہ ہولی ووٹ میں بھی بڑے نون پرسنیلیٹی ہیں انہوں نے آپس میں ڈسکس کر کے آئے اور اناؤنس کیا کہ ہم نے مس پاکستان کے کہنے پہ یہ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا میں نے یہ ہسٹی بنائی ہے دونوں بڑے پریزیڈنٹ سے میں نے سویم سوٹ بین کروا دیا ہمیشہ کے لیے تو بات وہی آجاتی ہے یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر جا کے ایک گلوبل پریزیڈ میں جہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے کہ لڑکیاں جو ہے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں مطلب اپنی باڈی کو ایکسپوز کر کے اگر ہم نے کوئین بننا ہے تو وہ بھی کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ ہو جاتی ہے لیکن آپ نے پاکستان کی ثقافت کو پاکستان کی اقدار اور روایات کو پسماندہ نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو وہ ہی باقی حق سچ کے لیے آپ کھڑی ہو گئے اور آپ نے ایسی آواز بلند کی کہ آپ کی وجہ سے باقی کی جو کرنٹیز کی لڑکیاں تھی آنے والے وقت میں وہ یہ یاد کریں گے جو ہے انہوں نے اس کو رجعت کر دیا کہ ہم سویم سوٹ نہیں پہنے گی بالکل 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 The credit goes to you آپ نے ایک اہمین ایک بہت اچھا initiative لیا Thank you thank you I salute you آپ نے یہ بہت اچھی جو ہے میں نے جی تین بکس لکھی ہیں اور دو اس میں اردو پویٹری کی ہیں اور تیسری بک جو ہے وہ میں اپنی انگلیش میں اٹو بیاری گرافی لکھتے ہیں اچھا اس میں اب چھپی رستم بھی ہاں ہاں پویٹری بھی کرتی ہیں کیوں کسی سے کوئی شک ہو گیا تھا بس کچھ ایسی ہی بات میں نے کہا وہ انسان کیا جس کوئی شک نہ ہو اور پھر وہ یہ اتنی وہ پرائیویٹ سی چیز ہوتی ہے تو میں نے اپنی مدر کو نا پندرہ سال کی عمر میں ایک شیر سنایا ہے آپ کو کہیں تو سنا دیتا ضرور کیوں نہیں اس کا نام تھا تُو ہے اندھیرے آسما کا دھنڈلا ستارہ تُو ہے شمائے امید کی گرمی کا شرارہ تُو ہے نگاہ شوق سے جو پھیل گیا حد نظر نگاہ شوق سے جو پھیل گیا حد نظر کسی رہگیر کی منزل کا اشارہ تُو ہے لوگ چاہے رہے کہتے بتوں کو رب اپنا لوگ چاہے رہے کہتے بتوں کو رب اپنا وہ جس نے غم میں سنبھالا ہے ہمارا تُو ہے تو بس پھر میری مام نے کہا پویٹری لکھنی آپ شروع کر دیں تو پھر وہ لکھی اور پبلش بھی کی ہے اچھا میسے وہ کون تھا کچھ کس میں جس کے لئے پویٹری لکھی ہے آپ نے بس وہ خوشکسمت میرا خیال میں وہ بدکسمت ہی ہوگا کیونکہ ابھی آپ کو میرے ساتھ نظر نہیں آرہا نہیں بدکسمت وہ بدکسمت ہے کہ آپ بیوٹی کیون کے ساتھ آج وہ نہیں ہے نظر آتے پیار جو ہے یہ ایک جذبہ ہے اور یہ عمر کے کبھی بھی کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اور ابھی چاہیے میں سمجھتے ہیں جسے جسے انسان کو پیار نہیں ہو سکتا وہ انسان کہلانے کی نابل نہیں ہے جس کے اندر محبت نہیں ہے جس کے اندر محبت نہیں ہے شیف کنٹ بلکل بلکل تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے پیارا جذبہ ہے بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت ہے اور میری خیال میں آپ کی زندگی میں اگر پیار ہے تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے میرا خیال میں جس دل میں محبت ہو میرا تو خیال ہے رب اسی دل میں بستا ہے اور مجھے لگ رہا کہ آپ کیونکہ دیکھو یہ بہت ساری خواجہ سرہ دیکھے ہیں اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر بھی رہے ہیں مگر یہ ہے کہ جو پرسنیلٹی میں نے آپ کی دیکھی ہے ایک کلاس آپ کے اندر دیکھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک وزڈم ہے آپ کے اندر کیونکہ دیکھو میں نے دیکھا ہے کہ جب خواجہ سرہ اب کام کرتے ہیں تو جہاں بہت ساری خواجہ سرہ سپورٹ کرتے ہیں میں تو آپ کی کمیونٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں تو آج وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گی وہاں پہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ جیلیسی اور لیک پولنگ ہے تنکیت کا نشانہ بنانا انگلیاں اٹھانا اور کہنا کہ یہ کام ایسے نہیں اگر ایسے کر لیتے تو اچھا تھا مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ بہائنڈ دے سین میں دیکھ رہی تھی یہ جو آپ نے فیشن شو کیا ہے یہ جو آپ نے وائس آف مورت یہ چینل بنایا ہے یہ جو آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں بہت بڑا کام ہے ایسا ہے کہ مسلمان آپ نے صحیح کہا ہے کہ تھوڑا سا کبھی کبھی میں بھی ڈیسپوائنٹڈ ہو جاتی ہوں بلکل کچھ اپنے لوگوں سے بھی کہ آپ اتنا کام کرتے ہو اتنا اتنی ایفٹ کرتے ہو آپ کے وہی کے بہائنڈ دے سین کتنی ایفٹ ہے کتنی سٹرگل ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا بلکل اور کرٹیسیزم بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکپولنگ شروع ہو جاتی ہے بلکل بلکل حالانکہ ہمیں اپنے موں کی تعریف نہیں ہے میں خوش ہوتی ہوں میری کمیونیٹی میں سے کچھ لوگ آگے آئیں گرو کریں گروم کریں کیونکہ وہ ہمارا ہی ایک فخر ہے بلکل بلکل فخر پاکستان ہے اور آج آپ کی کمیونیٹی مجھے دیکھ رہی ہے تو اس سلسلے میں میں بھی یہ کچھ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں لیکپولنگ کرنے اور تنقید کرنے اور یہ انگلیاں اٹھانے کے بجائے آپ لوگوں کو سب کو یک جہت ہو کے اگر آپ لوگ ایک وائس بن کے یا ایک جو ہے ایک انٹیٹی بن کے نہیں آپ لوگ کام کریں گے تو میرا خیال میں آپ کہیں پہنچ نہیں سکتے آپ کو شاید ایک چھوٹی سی اگزیمپل دوں گی جس طرح قائد اعظم محمد علی جنہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے ملک بنانے کے لیے ایک اسلامی ریپبلک بنانے کے لیے تو اگر ہر کوئی کہتا کہ میں بھی جنہ بن جاؤں اور میں ہی جنہ بن جاؤں اور ان کے پیچھے نہ کوئی چلتا تو آج ہمیں پاکستان نہیں ملتا اگر ایک سونیا ناز ہے اور ہر کوئی کہ میں سونیا ناز کی جگہ میں آجاؤں سونیا ناز نہ ہو تو شاید آپ کو وہ رائٹس نہیں ملیں گے کسی نہ کسی کو آگے ایک لیڈر بنانا پڑتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے آپ لوگ جب تک یق جہت نہیں ہوں گے ایک دوسرے کو تنقید کرتے رہیں گے میں آپ لوگ کو آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں سمجھتی ہوں کہ میں تو ایک بڑی ادنا سی اکٹیو ویسٹ ہوں جی بڑے اچھے لیڈر ہے کمیونیٹی میں مجھے چھوڑ کے کسی بھی ایک لیڈر کو اکواد دیں سشانہ بشانہ بڑھائی ہے کہ تسلیم کریں کہ اور بھی کم کر رہے ہیں ہماری کمیونیٹی میں لیکن پرابلم ہے کہ وہ ان لیڈرز کو بھی تو اکنالیج نہیں کیا جاتا نا ان کو بھی ریفیوز کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی لیڈر ہے لیکن اولی با کہ جب تک ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے کوئی تو آگے بڑھے گا اب آپ خود سوچیں کہ آپ میں سے کتنے وہ ٹرینس جنڈرز ہوں گے جو اپنے پیسے اور اپنا ٹائم لگا کے اس کی خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے بہت بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے جو سونیا ناز کے پاس ہے ایک ریزن ہے کہ میں سونیا کے ساتھ کام کر رہی ہوں نہ سونیا میرے سے کوئی فنڈنگ لے رہی ہیں نہ سونیا کو کوئی گورنمنٹ فنڈنگ دے رہی ہیں سونیا جو کام کر رہی ہیں اپنے پیسوں سے کر رہی ہیں یہ بڑی بات آپ نے خود ہی ایک سوال کا جانتے دی میں نے بھی کرنا تھا بہت سارے لوگوں نے مجھے میری کمیونٹی سے بھی اپنے پرائے میں سے سوال کیا کہ سمن شاہ نے آپ کو کیا سپانسر کیا تو ناظرین سمن شاہ اس وقت میرے ساتھ بیٹھی تشریف فرما ہے سمن شاہ نے حلفا مجھے آج تک کہیں کسی چیز پر سپورٹ نہیں کیا نہ انہوں نے مجھے سپانسر کیا ہاں یہ میری بہن ہے یہ میری فرینڈ ہے میری بیس فرینڈ ہے اور میں سمجھتی میرے لئے ایک عزاز کی بات ہے ایک بیوٹی کوئین جو پاکستان بہت سارے ممالک میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکی ہیں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں اور پاکستان کا نام فخر سے بلند کر چکی ہیں تو یہ ہمارے لئے یہی ایک عزاز کی بات ہے کہ وہ ہماری کمیونٹی کو مورل سپورٹ دیتی ہیں ہم چاہاں ان کو بلاتے ہیں یہ فوراں وہاں پہنچتی ہیں بغیر دیکھیں ایک عام آدھیک آدمی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اور آپ تو اتنی بیزی ہیں آپ کی اتنی انگیج لائف ہے میں سمجھتی ہوں اس میں سے ٹائم نکال کے وہ ساری مصروفیہ تر کر کے ہمارے بیوٹی پیجنٹس پہ آنا فیشن شو میں آنا مطلب جب بھی کہیں بھی ضرورت پڑی ہے اور ان فیوچر جو رہی بات کے کیا کیا اور کیا کر رہی ہے انشاءاللہ ہمارا یہ آپ ہی کے میں چاری تھی وائس آف مورت کے ہی اس پہ پلیٹ فارم پہ میں یہ بات کروں کہ انشاءاللہ اب رمضان آرہا ہے اور بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ہم ویسے بھی راشن اور چیزیں بانٹے ہیں گفت دیتے ہیں تو انشاءاللہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی اس میں سب سے آگے آگے ہوگی اور انشاءاللہ وائس آف مورت کے پلیٹ فارم سے ہی ہم یہ ساری ہیلپ کریں گے اور دوسرا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان پریس کلپ کی پریزیڈنٹ بھی ہوں اور میرا ایک ریزن یہ تھا کہ میں اپنا ٹائم اور دوں کیونکہ میری آواز اس وقت حکومت تک پہنچتی ہے میں بہت سارے چینلز پہ بھی آتی ہوں میں آئے رائٹس کے لیے اپنے لیے بھی لڑی ہوں تو میں چاری تھی ٹرانس جنڈر کے رائٹس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں کہ آپ لوگوں کو ہر ادارے میں آپ لوگوں کے لیے سیٹس ہونی چاہیے آپ کو جوبز ملنی چاہیے ہر ادارے میں اور حکومت بھی آپ کو جس طرح ہمارے مرد اور خواتین کے لیے سیٹس ہوتی ہیں لوکیٹڈ پارلیمنٹ میں وہ میں یہ آج کل اس پہ کام کر رہی ہوں کہ حکومت سے بات کر رہی ہوں کہ آر ٹرانس جنڈرز کو بھی جو ہے سیٹس دی جائیں تو مگر اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے سونیا کو کسی قسم کی فنڈنگ کی ہے تو میں چاہوں گی کہ میں فنڈنگ ضرور کروں مگر ابھی تک سونیا جو کام کر رہی ہیں وہ خود کر رہی ہیں اور اسی لیے بھی میں ان کے ایوینٹس پہ جاتی ہوں تاکہ میں ٹائم دوں اویرنس آپ لوگ کے کام کی اور آپ سب کی خواجہ سرہ کی جو بھی ہیں باہر میں آپ سب سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اگین یہ کہوں گی کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں اور میرا ملک آپ لوگوں کو آپ کا حق ابھی تک وہ جو آپ حق ڈیزرف کرتے ہیں نہیں دے سکے میں آپ کے ساتھ ہوں اور جہاں جہاں پہ سونیا کو اور آپ لوگوں کو میری ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں اپنے فنڈ سے بھی اپنے ٹائم سے اور جو بھی میرے اندر کوئی صلاحیت ہے جو میں یوز کر سکتی ہوں آپ لوگوں کو آگے لے کے آنے میں میں اس پہ انشاءاللہ ضرور کام کروں گی اور سونیا اس ایسا ویری ڈیر فرینڈ اور ایک بہت اچھی ہیومن بینگ ہے آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ آپ کو ایک ایسا نام جو ہے اور ایک ایسا فیس ٹرینس جنڈر کمیونٹی کا جو امپاورمنٹ کا جو فیس ہے نا ٹرینس جنڈر کمیونٹی کا وہ سونیا ناز ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کے لئے بہت ساری دعا کرتی ہوں اور آپ سب سے بھی دعا کروں گی کہ آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لئے آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کام بیاب کرے آمین آمین اچھا ایک لاسٹ اور یہ بیوٹی پیجنٹ کہاں پہ ہوتا ہے اور کیا یہ آن لائن ہوتا ہے یا اس کا پراپر ایک کمپیٹیشن کیا جاتا ہے تو کیسے بیوٹی کوین بنتی ہیں دیکھیں جی فیلحال تو ابھی تک تو جو بھی بیوٹی پیجنٹ ہے وہ باہر کے ملک سے ہوا ہے کینیڈا سے ہوا ہے اور جو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر انٹرنیشنل ججز ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں وہ پاکستان سے بھی ہوتے ہیں اب مختلف ممالک سے لے جاتے ہیں بائی دوئے میں انٹرنیشنل ججز بھی ہوں جس پیجنٹ سے میں سیلیکٹ ہوئی ہوں اس کی بھی میں ججز ہوں اس کے علاوہ میں اور بھی ڈیفرنٹ انٹرنیشنل جو بڑے باہر کے پیجنٹ سے انہوں نے بھی مجھے اپنا ججز بنایا تو اس لیے بھی میں آپ کی وہ فیشن شو میں بھی ججز بنی تھی موڈل جو ہماری بیس موڈل ہے اس کو چوز کر کے ہم نے کراؤن پنایا تھا مگر یہ ہے کہ یہ پیجنٹ ابھی تک پاکستان کے سوال سے نہیں ہوا وہی نا آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب یہ I think this is not fair کہ پاکستان کا پیجنٹ کیونکہ میں ہو رہا ہے اور ججز جو ہیں کوئی امریکہ میں بیٹھے ہیں کوئی کیونکہ میں بیٹھے ہیں اور وہ سیلیکشن کر رہے ہیں میرے تو خیال کے مطابق یہ لائیو ہونا چاہیے اور پاکستان میں ہی ہونا چاہیے ججز بھی یہاں کی ہونے چاہیے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک آپ کمیونٹی کو اب لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں اب ہمارے ایک ٹرانس جنڈر بیوٹی کوئین بھی بنی تو وہ آن لائن ٹرانس جنڈر بیوٹی کوئین بنی تو ہمیں نہیں پتا وہ پیجنٹ کب ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا کس نے سلیکٹ کیا کس نے آناؤنس کیا کمیونٹی کے بہت سارے کنفلیکٹس ہیں اس کے اوپر میری ساری جانس جنڈر کمیونٹی کے کنفلیکٹس ہیں کہ ہم نے وہ پیجنٹ نہیں دیکھا بلکہ یہاں تک ہمارے ایک بہت سینئر اور بڑی ایڈوکیٹیڈ ماشاءاللہ سے ایکٹویسٹ ہیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ان کے ایک انٹرویو بھی ہے کہ یہ ایک ایسا پیجنٹ تھا کہ اکیلا گھوڑا بھاگا میدان میں اور خودی جیتا اور خودی ہارا کہ اس کے کمپیٹیشن میں کئی اور نہیں تھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے ایکچولی جی ہوا یہ ہے کہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے نا کووٹ کی وجہ سے سارے بیوٹی پیجنٹ انٹرنیشنلی کوئی بھی کنٹیسٹنس نہیں جا سکے تھے تو پچھلے دو سال سے یہ جو بھی ابھی تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا لوگوں نے اپنی ساری ایکٹیوٹیز ڈیلے کر دیں لوگوں نے اپنی شادیاں ڈیلے کر دیں تو بیوٹی پیجنٹ جو ہے وہ کیا اتنا ضروری تھا کہ وہ آن لائن ہو جاتا نہیں آپ کی بات سے میں اس بات پر تو میں بالکل متفق ہوں کہ جس طرح ہر کنٹری کے اندر ان کے سوائل پہ یہ پیجنٹ ہوتا ہے ان کے لوگوں میں یہ پیجنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ججز بھی اس ملک کے ہونے چاہیے کیونکہ اس ملک کے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں دیفرنٹ کمیونٹی سے ہونے چاہیے وہ سب ووٹنگ دیں کہ ہاں بھئی یہ عورت یا یہ لڑکی یا یہ لڑکا ہمارے ملک کو یا یہ ٹرینس جنڈر ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور اسی کو ہم چاہیں گے کہ یہی جا کے ہماری آواز بنے دیکھیں جب تک آپ کسی کی اخلاقیات کو نہیں جانتے جب تک آپ ان کی روایات کو نہیں جانتے جب تک آپ ان میں بیٹھیں گے نہیں اٹھیں گے نہیں آپ کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ she is the one of the best آپ کی بات بلکل صحیح ہے اسی طرح مجھے queen of hearts کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ ٹائٹل بہت سارے بچوں نے ڈیفرنٹ سکولز کے دیا ہے hearts بنا کے وہ مجھے بہت سارے بیوٹی queen تو اصل میں آپ بنتی ہیں کیونکہ آپ نے ہر طریقے سے ایک all-rounder ایک transgender community کی فیس ہیں تو باقی آپ کی بات میں ہونا چاہیے ان کا consent ہونا چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون یہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو represent کر رہے ہیں پوری زیادہ کیا بات جا کے کریں گے ملک کے بارے میں ان کے ایک policy جو government کی ہے وہ بھی ساتھ دی جانی چاہیے کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات کر سکتے اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے بیل لگام گھوڑے نہیں ہم چھوڑ سکتے کہ انٹرنیشنل جی جا رہے ہیں اور جو دلکار ہے وہ بات کر کے پاکستان کی چاہ رہے ہیں آپ hero award ہوتا ہے جی جی گھوڑوں کی اس policy پہ بہت خوش چون کہ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سمارٹ ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں ایکٹیوٹیز وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا سوشل ورک کیا بلکل یہ یومینیٹی کے لئے انسانیت کے لئے کتنا کام کر رہے ہیں اور he اور she is the hero of پاکستان اور بلکل 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 لیکن ہمارا یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بس فیوریزم ہے یا ہم نے صرف اس کو سپورٹ کرنی ہے یا ہم نے اس کا صرف جسے آپ کہہ سکتے ہیں بس کر کے دکھانے اور بس میں آپ بتاؤ مجھے بہت سارے چینل بلاتے اور میں بہت ان کی ہوں کہ مجھے بلاتے رسپیک دیتے ہیں اور میں سیلیکٹیو ہو کے چینل پہ انٹرویو بھی کرنا چاہتی کیونکہ مجھے یہ ہے مجھے خالی چینل پہ نظر آنا مجھے اپنی ٹائٹل پہن کے اور کراؤن پہن کے پکچر نہیں اتر وانی میں ایک موڈل نہیں ہوں میں ٹائٹل ہولڈر ہوں ٹائٹل ہولڈر کا مطلب ہے ملک کی خدمت کرنے والا وہ انسان جو فیس ہے اپنے ملک ان کی گورنمنٹ کو پوری سپورٹ کرنی چاہیے بلک کیونکہ یہ ایسے ٹائٹل بلکل ایسا ہی ہے اچھا ایک اور پرسنل کوئیس جب آپ نے بیوٹی پیجنٹ بن کیا تھا بیوٹی کوئین بنی تو اس وقت بیوٹی پیجنٹ میں کتنی اور فیمیل سیں جی جب میں بیوٹی کوئین سیلیکٹ ہوئی تو اس ٹائم پہ یہ پیجنٹ اوپن تھا جتنی بھی پاکستانی ویمن ہیں پاکستان سے بھی اس میں لڑکی اور ویمن جو ہیں وہ اپنی اپلی کشن فیل کر سکتی ہیں اور اوور سیز پاکستانی بھی تو آپ کو پتے وہ اپلی کشن تو تھاؤن سیلیکٹ اس کے بعد ان کو شورٹ لسٹ کیا جاتا ہے ان ٹو فیفٹی ٹاپ جو لگے کے بھئی یہ سیلیکٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو ٹین فیفٹین میں سیلیکٹ کیا جاتا ہے جو پندرہ آخری سیلیکٹ لڑکیاں یا کنٹیسٹن ہوتے ان کو ججز چوز کرتے ہمارے خیال میں پاکستان کی بیس ریپریزنٹیشن سو این سو کریں جس وقت میں بنی اس وقت بے نظیر کی اسیسنیشن ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کی دو ہزار سات کے جنوری میں سیلیکٹ ہوئی تھی میری نیوز چالیس کنٹریز نے کبر کی تھی 40 کنٹریز کی ہیڈلائن سی کہ ابھی بھی پاکستان کی ہوپ ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ اسیسنیٹ ہو گئی مگر سمن شاہ جو ہیں وہ ہوپ ہے پاکستان کی بکاوز وہ مدر آف ٹو پاکستان کو ریپیزنٹ کریں گی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی بلکہ کمپنی نے مجھے کہ کبھی کسی بھی بیوٹی کوئن کی ہماری اتنی زیادہ کوریج نہیں ہوئی اور میرے اوپر چھبی سو انٹرنیشنل لنکس ہیں ابھی بھی ای ایک اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں پاکستان اس سنہ بیوٹی پیجنٹ ہوا تھا اس سے پہلے کبھی بنے اور آپ پہلے سے کام کر رہی تو آپ فیمس ہوں گی آپ کو لوگ ریسپیکٹ بھی دیں گے اگر آپ بیوٹی کوئن بن گئی ہیں یا مسٹر پاکستان بن گئے ہیں اور آپ نے کوئی کوئی شک والی بات نہیں ہے جاتے جاتے ایک آخری میسیج میری کمیونیٹی کے لئے آپ پورے پاکستان دیکھ رہی ہے سن رہی ہے میسیج ریکارڈ کرواتے میں یہ نہیں کہوں گی اچھا میسیج ریکارڈ کرواتے جو آپ کے دل میں آتے ہیں میرے دل کے اندر اتنا زیادہ پیار لوگ ہیں آپ دل جو ہے بڑی جلدی دکھ بھی جاتا ہے بڑی جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراز بھی ہو جاتے ہیں مگر جب آپ پیار کرتے ہیں تو رہے ہے آپ کی سپورٹ کرنے تو آپ لوگ کی سپورٹ سب کی آپ کے ساتھ آجائے گی جب آپ لوگ پہلے خود متحد ہوں گے آپ میں جو بھی آپ کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بھڑکائیں اور جیلیسی کی باتیں کریں یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہتے نا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں ان کو سختی سے سائٹ پہ کریں اور جو سب اچھے لوگ ہیں اور جو چاہ رہے ہیں کہ خواجہ سیرا جو ہیں ان کو ان کا حق ملے میں آپ لوگ کے لئے تین ہی انگلیش میں میں نے تھری ورڈز کہے ہیں کہ آپ کے رائٹ آپ کی ریکنیشن جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ریکنگ نائز کیا کریں آپ کے رائٹ جو ہیں آپ کو دیے جائیں اور میں حکومت سے بھی یہی درخواست کر رہی ہوں اور سونیا ناز جیسے پیارے لوگ جو آپ کے لئے اتنا کام بے لاز کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں وائس آف مورد کو سپورٹ کریں اور لئے 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 سو مجھے مجھے باتے کر کے بہت مزہ لگا تو مجھے امید ہے کہ میرے ویورز کو میرے ناظرین کو بھی آپ کی چٹ پٹی چلبلی اور خٹی مٹھی باتیں سنتے اچھا لگا ہوگا تو ناظرین ہمیں فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سمجھا سے مل کے کیسا لگا کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہے وہ ہمیں پوزیٹیو انرجی پروائیٹ کرتا ہے اور ہمارا مزید اچھا کام کرنے کو جی چاہتا تو موسیقی